ہی ایوریون اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایورگین آئیڈیاز ویورز ہوپ ساپ ساپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک کہوہ بنانے کی ریسپی جو کہ بہت مزیدار بہت ڈیلیشیلس ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں اور اس جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ طبیت خراب تھی اور میں دو سے تین بار ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں جتنی بار بھی ڈاکٹر کے پاس گئے وہاں پر اتنا زیادہ رشت لگا ہوا تھا پیشنٹس کا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اور سب لوگوں کو کمرت اور بخار نزلہ زکام خانسی اور سینے کی جکرن اور بلگم وغیرہ کا پروبلم تھا تو میں مجھے بھی یہی پروبلم تھا اور میں نے جو ہے دوائیوں سے تنگ آ کر یہ کہوا مجھے کسی نے بتایا اور میں نے یہ پیا اور مجھے اس سے بہت زیادہ فرق پڑا اور سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں تاکہ میرے ویورز کو میں یوٹیوب فیملی کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو سکے اور آج کل جیسا کہ تھنڈ ہے اور تھنڈ میں جو ہے بچے اور بڑے سب لوگی جو ہے بار بار بیمار ہوئے جا رہے ہیں اور اس لئے میں یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بہت مزیدار بہت ڈیلیشیس سی ریسپی ہے آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا تو بلکل بھی مات بھولئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو اور آپ کی وجہ سے آگے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے بچے اور بڑے سب بھی لوگ اس کہوے کو پی سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ٹائمز آیا کہ یہ بغیر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کے انگریڈینٹس شیئر کرتی ہوں اور اس کو بنانے کی ترقیب بھی بتاتی ہوں اور اس کے انگریڈینٹس ملنا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے سب سے پہلے میرے پاس ہے جنگلی پودینہ جنگلی پودینے کے ساتھ ہی میرے پاس اس میں جو ہے وہ نارمل پودینہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بادیان کے پھول کے کچھ ٹکڑے بھی تھے اور یہ میرے پاس ہے جی سبز پتی جو کہ ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ سونف ہے میرے پاس سونف بھی جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دو میرے پاس جنگلی بیر ہیں اور ہماری زبان میں ان کو بیر کہتے ہیں اور دو جو ہیں وہ گرم الائچی ہیں بڑے والی جو گرم مسالے کے اندر ہوتے ہیں اور دو میرے پاس جو ہے وہ ملٹھی کے ٹکڑے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ اب اس کو ساری چیزوں کو پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے اور پانی جو ہے وہ میں نے لیا ہے ہاف لیٹر اور جب یہ اس میں اچھی طرح سے بوائل آنے لگ جائے گا اور یہ صحیح اس کو اپنے 15 سے 20 منٹ تک میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تھا کہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اور پکنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کو پی لینا ہے گرم گرم ہی پینا ہے کیوے میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کو اسی طرح سے میڈیم فلیم پہ بیس منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے جوش آنے کے بعد سے اس میں سے سارا جو ہے وہ اس کا رس نکل کر کہوے میں شامل ہو جائے یہ بہت زیادہ فائدہ مند کہوا ہے بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں اگر آپ کو بخار ہے نزلہ زکا میں اور بلغم ہے اور آپ کا جو سینہ ہے وہ جکڑا ہوا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک زیادہ پھر آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پنسار سے مل جائیں گی بہت آسانی سے خالی سپس پتی کا کیوہ پینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ تو جسٹ حازمے کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس طرح سے یہ کیوہ بناتے ہیں تو یقین کریں کہ اس کے انبلیویبل فائدے ہیں انبلیویبل آپ لوگوں کو اس کا جو فائدہ ہے وہ ملے گا اور آئی ہوب کے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں گے خود بھی پینے اپنے بچوں کو بھی دیں اور اگر آپ لوگ رات کو اس کو پیتے ہیں سونے سے پہلے مطلب پانی وغیرہ پی لیں اور پانی پینے کے بعد جو ہے آپ لوگ یہ کیوہ پیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے آپ کو بہت زیادہ me مطلب پینے آپ کو بھی دیں جی ویورز کے بار ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مرلہب یہ کم ہو گیا ہے اور مجھے اتنا ہی جائیے تھا کیونکہ میں نے اسے دو ٹائم پینا ہے اور میں اب اس کو نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے ہمارا مزیدار سا کیونکہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو نکال لیا ہے ایک کیٹل میں اور میں نے اس کو دو ٹائم جو ہے یوز کرنا ہے بہت مزید کا بہت دلیشیس کیونکہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی فائنل لک ہمارا مزیدار سا کیونکہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا مزیدار سا کیونکہ ریڈی ہو چکا ہے ایوپ کی آپ لوگوں کو میری ہے کیوے کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اسے ضرور ٹائے کریے گا آپ لوگوں کو اگر نزلا زکام خانسی یا اس طرح کی کوئی بھی بلگم وغیرہ ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹائے کریے گا اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ فرق آئے گا سی ویورز ایوپ کی آپ لوگ میری اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں گے آپ لوگوں کو پچھنا کچھ اس سے فائدہ ضرور ہوگا اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں تک بہت وقت پہنچتی ہے تو آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتی ہیں بچوں کو بھوڑوں کو گھر میں بزرگ ہیں ان کو بھی بنا کر پھلائیں تو ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس سے جو ہے ٹھن لگنے کے بھی جو خطرات ہیں وہ بھی بلکل ختم ہو جائیں گے تو ویورز اس کو ضرور ٹرائے کریے گا کوویڈ کے دن بھی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جو ہے یہ ضرور بنا کر پھئیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ